بلائے کرام کو سارے نبیوں کے بارے میں سوال اور جواب میں آپ کو بتاؤں گی حیث ادری صلی اللہ علیہ السلام سوال حیث ادری صلی اللہ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے جواب صرف دو بار سوال حیث ادری صلی اللہ علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن مجید کی کون کون سی آیت میں آیا ہے جواب ہے سورہ مریم میں ایک بار اور سورہ انبیاء میں ایک بار سوال دنیا میں قلم کو پہلی بار استعمال کرنے والا نام بتائیے ہے کہ انہیں رمل کا علم دیا گیا تھا کہ آپ اس کا اسم گرامی بتا سکتے ہیں جواب ہے حیث عدیس علیہ السلام سوال صحیح بخاری کی روایت کے مطابق میراج کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے آسمان پر کس نوی سے ملاقات کی تھی جواب ہے حیث عدیس علیہ السلام سوال کیا حیث عدیس علیہ السلام حیث نو علیہ السلام سے پہلے ہوئے گزرے ہیں جواب اس سلسلے میں علماء کے دو گروہ ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اسی لئے حیث نو علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے جبکہ دوسرا گروہ ان کے حیث نو علیہ السلام سے پہلے ہو گزرنے کا قائل ہے سوال حیث عدیس علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے جواب ہے بعض روایت کے مطابق بابل میں پیدا ہوئے تھے سوال حیث عدیس علیہ السلام نے اپنی سریر اور نافرمان قوم سے تنگ آ کر کہاں ہجرت کی تھی جواب ہے مصر کی طرف سوال سب سے زیادہ بولیاں جانے والی پیغمبر کا اسم گرامی بتائے جواب ہے حیث عدیس علیہ السلام سوال ہے حیث عدیس علیہ السلام نے تبلیغ توحید کے علاوہ مختلف لوگوں کو اور کون کون سا علم سکھایا تھا جواب ہے مدنی سیاست اور ان کے اصول و قواعد جنہیں سیکھ کروں لوگوں نے بہت سے شہر آباد کے ان کی تعداد دو سو کے قریب بتائی جاتی ہے سوال ہے علم حکمت و نجوم کی ابتدہ کس نبی نے کی تھی جواب ہے حیث عدیس علیہ السلام نے سوال ہے عدیس علیہ السلام نے علم و عمل کی لحاظ سے خدا کی مخلوق کو کون طبقات میں تقسیم کیا تھا جواب ہے کاہین اور بادشاہ اور رائیت سوال ہے عدیس علیہ السلام نے کتنی عمر پائی جواب اس سلسلے کی روایت میں بہت سے اختلاف ہے سوال ہے عدیس علیہ السلام کی انگوٹھی پر کون سی عبارت کن تھا تھا جواب ہے اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ سبر فتح مندی کا باز ہے سوال ہے تیدری صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ باز کون سا تھا جواب ہے ان کے متعلق اختلافات ہے بعض کے نزدیک وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی ہیں اور اکثریت کا خیال ہے کہ ایتنو علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں سوال ہے کیا ہے تیدری صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث شریف سے کوئی وضاحت ملی ہے جواب نہیں سوال ہے مفسرین نے بائیول انجیل کی روشنی میں کس کو ہے تیدری صلی اللہ علیہ وسلم سبجہ ہے جواب ہے جنوک کو سوال ہے حضرت ایدری صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بائیول میں لکھا گیا ہے سوال ہے تیدری صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بائیول میں کیا لکھا گیا ہے جواب ہے ہنوک بیس 65 برس کا تھا جب اس سے مطور صلح پیدا ہوا تھا مطور صلح کی پیدائیس کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے بھی اٹھا لیا سوال ہے تیدری صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حالات بتائیے جواب ہے تلود کی اسرائیلی روایت کے مطابق ان کے زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ وسلم سے پہلے نبی آدم میں بیگار کی ابتدا ہوئی بنی آدم میں بیگار کی پیدا ہوئی تو خدا کے فرستے نے ہنوک کو جو لوگوں سے الگ تھلگ زاہدانہ زندگی بسر کرتی تھے پکارا کہ اے ہنوک اٹھو اور گوشہ تنہائی سے نکلو اور زمین کے بعد سندوں میں چل پھر کر ان کو وہ راستہ بتاؤ جس پر ان کو چلنا چاہیے اور وہ طریقہ بتاؤ جس پر انہیں عمل کرنا چاہیے یہ حکم پا کر وہ نکلا انہوں نے جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے واضح و تلقین کے اور نسل انسانی نے ان کی عطاعت قبول کر کے اللہ کی بندگی اختار کر لے ہنوک 354 برس تک نسل انسانی پر حکمران رہے جنوک 354 برس تک نسل انسانی پر حکمران رہے ان کی حکومت انصاف و حق برستی کی حکومت تھی ان کے عہد میں زمین پر خدا کی رحمتیں برستی رہیں سوال ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 56 سنتاون میں حیطی ادری صلی اللہ علیہ السلام کا کس طریقہ کس طرح تذکرہ کیا گیا ہے جواب ہے اللہ پاک نے فرمایا اور اس کتاب میں ادری صلی اللہ علیہ السلام کا ذکر کرو وہ ایک راستباز انسان اور ایک نبی تھا اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا سوال ہے تیدری صلی اللہ علیہ السلام کے مطالق جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھایا تھا اس کا کیا مطلب ہے جواب ہے اس کا سیدھا سادھا مطلب دیئے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیطیدری صلی اللہ علیہ السلام کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا لیکن اسرائیلی روایت سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں بھی یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حیطیدری صلی اللہ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا بائبل میں ہے کہ خدا نے انہیں اٹھا لیا مگر تلول میں ہے کہ ہنوک ایک بگوے میں آتیشیں رتھ اور گھوروں سمیت آسمان پر چرھ گیا آیت نمبر پچاسی چھہاسی کے میں اللہ باق نے حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام کا تذکرہ کن الفاظ میں کیا ہے جواب ہے یعنی نیمت اسمائیل اور ادریس ذلکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے سوال حیطیدری صلی اللہ علیہ السلام کے آباؤ ازداد کے مطالق اہل کتاب کس بات پر متفق ہے جواب ہے اہل کتاب اس بات پر متفق ہے کہ ہنوک ادریس حیطی آدم علیہ السلام کے پوتے اور ان کے فرزند قابل کے بڑے بیٹے ہیں بڑے بیٹے تھے سوال حیط ادریس علیہ السلام کے زمانہ باعث کے مطالق سورہ مریم کے آیت نمبر آیت نمبر 58 سے کیا اشارہ ملتا ہے جواب ہے کہ وہ حیط نو علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں لہٰذا یہ کہنا درست نہ ہوگا کہ اسرائیلی امبیاء میں سے ہے سوال حیط ادریس علیہ السلام کے درجات اور مراتب کے مطالق کچھ بتائیے جواب ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا تھا ان کے درجات کی بلندی اور منصف کی سرفرازی میں کیا کلام ہو سکتا ہے سوال ہے سوال ہے قرآن مجید نے حیط ادریس علیہ السلام کی کن دو خاص خوبیوں کا ذکر کیا ہے جواب ہے وہ صابر اور صالح تھے عرص اور استباز تھے حیط حضر علیہ السلام کے بارے میں بتائیں